ڈیئر کمپیوٹر سائنس ٹوڈنٹس اسلام علیکم نائنٹھ کلاس کی کمپیوٹر سائنس میں ہم فور چپٹر میں انکرپشن کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو آئیے ہم دیکھتے ہیں انکرپشن کے بارے میں ہمارا نیکس ٹاپک کیا ہے ہمارا نیکس ٹاپک پیج نمبر ایٹی ٹو پہ ہے امپورٹنس آف انکرپشن فار ایوری ڈی لائف آن دا انٹرنیٹ انٹرنیٹ پر ہماری جو روزمرہ کی زندگی ہے اس کے لیے انکرپشن کی امپورٹنس یعنی اس کی اہمیت کیا ہے تو کسی بھی چیز کی اہمیت اس کی ضرورت کی وجہ سے ہوتی ہے تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انکرپشن کی ہمیں جیسے کہ ہم نے کل ڈسکس کیا تھا کہ ڈیٹا کو اور ہماری پرسنل انفرمیشن کو محفوظ رکھنے کے لیے انکرپشن کس حد تک ضروری ہے تو اس کو ہم پوائنٹس کی صورت میں لکھیں گے یہ ایک لانگ آنسر ہو سکتا ہے تو آج کے دور میں جبکہ ڈیٹا ہمارا مختلف صورتوں میں مختلف جگہوں پر ہم اپنا ڈیٹا اور پرسنل انفرمیشن شیئر کرتے ہیں مثلا بینک میں اکاؤنٹ کھلوانا ہے ہسپٹل میں ہم نے علاج کروانا ہے ای میل کے لیے ہم نے اپنا سائن اپ کرنا ہے یا کسی اور مقصد کے لیے ہم نے انٹرنیٹ میں اپنی مثلا فیس بک پہ ہم نے اپنی بہت ساری انفرمیشن شیئر کی ہوتی ہے تو یہ ساری جگہوں پہ جو ہم انفرمیشن اپنی پرسنل شیئر کرتے ہیں تو ضرورت ہوتی ہے کہ ہمارا ڈیٹا اور ہماری پرسنل انفرمیشن جو ہے اس تک کوئی ایلیگل طریقے سے ایکسیس نہ رکھے تو اس لحاظ سے انکرپشن کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو امپارڈنس آف انکرپشن کین بی ڈسکرائبڈ فالوئنگ تھری پوائنٹس پروٹیکشن فرم ہیکرز تو انکرپشن کی اہمیت کیا ہے کہ ہمیں ہیکر سے پروٹیکٹ کرتی ہے انکرپشن تو ہیکرز بعض اوقات ہماری انفرمیشن ہی نہ صرف چوری کرتے ہیں بلکہ ڈیٹا میں اور ایڈریس میں تبدیلی کر کے غلط جگہ پہ ہمارا میسج پنچا سکتے ہیں اس نے مثال دیا for example in a bank transaction of online money transfer they can fraud by changing the target account number target account number کو change کر کے وہ fraud کر سکتے ہیں ہیکرز تو اس لحاظ سے انکرپشن ضروری ہو جاتی ہے کہ ہماری جو پرسنل انفرمیشن ہے وہ محفوظ رہے انکرپشن پروٹیکٹس پرائیویسی ہماری پرائیویسی اور ہر شخص چاہتا ہے اس کی پرائیویسی جو ہے اس کو مینٹین رکھا جائے تو ہمارا جو سینسٹیف ڈیٹا ہوتا ہے ہماری پرسنل انفرمیشن ہے یہ ہماری پرائیویسی ہے تو انکرپشن اس کی حفاظت کرتی ہے اس کو محفوظ بناتی ہے انکرپشن is used to protect سینسٹیف ڈیٹا including پرسنل انفرمیشن for individuals this helps to ensure پرائیویسی and minimizing the opportunities for surveillance by criminals جو criminals ہیں وہ جو ہمارے ڈیٹا کی ہماری انفرمیشن کی نگرانی کرتے رہتے ہیں اس کو minimize کرنے کے لیے موقع فراہم کرتی ہے انکرپشن نیکس پیج پہ دیکھیں پوائنٹ نمبر تھری انکرپشن protects data across devices ڈیوائیسیز کے درمیان جو ڈیٹا transfer ہوتا ہے انکرپشن اس کو انکرپشن اس کو protect کرتی ہے multiple and mobile devices are a big part of our lives ہماری زندگیوں کا حصہ بن چکی ہیں multiple devices مثلا اس میں mobile mean حرکت میں آنے والی devices بھی ہیں جیسے mobile phone ہے tab ہے لیپ ٹاپ ہے تو multiple devices جو ہیں وہ ہماری زندگی کا حصہ ہے and transferring data from devices device to device is a risky proposition تو devices کے درمیان ایک ڈیوائیس سے دوسری ڈیوائیس تک ڈیٹا کو transfer کرنا ایک رسکی کام ہے رسکی عمل ہے انکرپشن technology can help protect store data across all devices even during transfer تو انکرپشن جو ہے وہ نہ صرف ڈیوائیسز میں ڈیٹا کو محفوظ بناتی ہے بلکہ جب ڈیٹا transfer ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو بھی محفوظ بناتی ہے کل میں نے اس کی مثال بھی دی تھی ویٹس ایپ کی کہ ویٹس ایپ میں جو ڈیٹا transfer ہوتا ہے جو information transfer ہوتی ہے وہ end to end encrypted ہوتی ہے یعنی انکرپشن اس پہ ہو رہی ہوتی ہے اس کو محفوظ بنایا گیا ہوتا ہے اس مقصد کے لیے additional security measures like advanced authentication help data unauthorized users تو اس کے لیے advanced authentication authentication جو ہے ملہ آلہ درجے کی تصدیق جو ہے وہ unauthorized users سے اس کو protect کرنے کا ضروریہ بن سکتی ہے تو آج کے لیے اتنا ہی ابھی ہم اس کا home work دیکھتے ہیں آج کا home work ہے تو ابھی دیکھتے ہیں آج کا home work what is the importance of encryption for everyday life on the internet اور اس کا answer میں آپ کو picture کی صورت میں نہیں بیجوں گا بلکہ آج ہم book پہ ہی اس کا answer mark کریں گے page 82 پہ آج جو ہم نے topic پڑا ہے وہ سارے کا سارا اس کا answer ہوگا یہ ایک long answer ہے importance of encryption for everyday life on the internet یہ سارا ہم نے discuss کیا ہے one two three point جو ہیں یہاں تک اس کو ہم mark کریں گے تو یہ آج آپ کا home work ہے اس کو آپ نے neat copy پہ لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے ایک long answer کے طور پہ اپنا خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ ہم سارا味 مائن Christie کریں گے لئے لئے سارا لئے